بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے موقع پر یعنی عید الفطر کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارک بادی دینا عید مبارک کہنا یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیونکہ فیس بک پہ وارس اپ پہ اور دوسرے سوسیل میڈیا وغیرہ پہ عید مبارک کے میسیج چلے رہتے ہیں عید کے موقع پہ اس کی شریعی حیثیت کیا ہے میں انساءاللہ مختصر الفاظ میں مسئلے کی مکمل وضحات کروں گا جیسا کہ السنن القبرہ میں حدیث نمبر 6519 کھولیے گا اسی طرح کے کچھ باتیں جیسا کہ دیگر کتابوں میں الموجم القبیر میں حدیث نمبر 123 پہ اور الدعا لطبرانی میں حدیث نمبر 854 پہ اے ہی باتیں ملیں گی اس کے علاوہ کچھ مسائل جو ہیں آپ کو فتاوہ رحیمیہ میں جلد نمبر 6 صفہ نمبر 172 پہ اور احسن الفتاوہ میں بھی کچھ باتیں ملیں گی جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ عید مبارک یہ الفاظ استعمال کرنا جائز تو ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عید مبارک کہا جاتا ہو کہ عید کے دن عید مبارک ہو آپ کو عید مبارک ہو یہ الفاظ جو ہیں عید مبارک کے جو الفاظ ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث سے کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے اسی لئے اگر کوئی اس الفاظ کو استعمال کر کے اور انہی الفاظ کو سنت اور ثواب سمجھے تو جائز نہیں ہے لیکن اگر مبارک بادی دے رہا ہے یاد رکھیں میں ایک اصولی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے حدیث میں مبارک بادی دینا یہ ثابت ہے عید کے موقع پر صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بادی دیا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی ثابت ہے تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَا یہ دعا ہے یہ دعا دیا کرتے تھے اور یہ مبارک بادی کے طور پر مبارک بادی کے طور پر اس کو پیش کیا کرتے تھے اور یہ ایک دعا ہے یعنی اللہ سے یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے آمال کو قبول کرے تقبل اللہ منہ و منگا اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے آمال کو قبول کرلے یہ ایک دعا ہے اور مبارک بادی کے طور پر پیش کیا جاتے ہیں اگر کوئی انہی الفاظ کو استعمال کر رہا ہے عید کے موقع پر عید کے موقع پر اسی لفظ کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ تقبل اللہ مننا ومنکا اسی جملوں کے ساتھ اگر وہ مبارک بادی پیش کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے اسی لئے ان الفاظ سے اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو بلا کراہت جائز ہے لیکن جو دوسری الفاظ استعمال کرنا عید مبارک کہنا یا کوئی اور دوسرا اس کے علاوہ یعنی تقبل اللہ مننا ومنکا کے علاوہ اگر کوئی دوسرا جملہ استعمال کرتا ہے تو اس کا خیال رکھے کہ مبارک بادی کے طور پر دوسرا جملہ استعمال کر سکتا ہے جائز ہے لیکن ان جملوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر مبارک بادی دیں انہی جملوں سے دیں جن جملوں سے اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول کے صحابہ سے جو ثابت ہے انہی الفاظ سے ہم مبارک بادی دیں یہ ہمارے لئے مناسب اور بہتر ہوگا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ عید کے موقع پر مبارک بادی نہیں دیں میں کہتا ہوں یقیناً دیں مستحب ہے لیکن مبارک بادی کی جو کلمات جو الفاظ ثابت ہیں انہی الفاظ سے دیا کریے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بھی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں میرے وارس اپ نمبر سے